بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم ہم نو سے دس بادام لے لیں ٹھیک ہے اتنی آپ کاجو بھی لے لیں ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لیں گے یہاں پر ہم بھر کے 2 بل سپون کرشت کوکنٹ لیں گے ٹھیک ہے آلریڈی کرشت ہے کوکنٹ تو اس کو بھی اس میں ڈالیں گے بلینڈ ہو جائے گا ایک پیس سا بن جائے گا ہم چاہتے تو ہم اس کے ساتھ بھی کر سکتے تھے لیکن وہ ٹیس نہیں آ پائے گا جنجر گارلک کے ساتھ بھی کر سا ہے لیکن وہ ٹیس تھوڑا سا ٹرانسفر ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اب اس کو بلینڈ کر کے ہم چکن میں شامل کریں گے تو رمشا جب تک آپ اس کو بلینڈ کر رہی ہیں ہم بریک لے سکتے ہیں ناظرین یہاں پہ وقت تو ایک چھوٹے سے بریک کا کہیں جائے گا نہیں کیونکہ ہم اس کو بلینڈ کرنے کے بعد آپ کو بتائیں گے کہ مزید چکن کے ساتھ موسیقی ویلکم بیک ناظرین بریک پر جانے سے پہلے ہم لوگ یہاں پر جو نٹس ہم نے آپ کو کونٹیٹی پتائی تھی اس کو بلینڈ کر رہے تھے رمشا تو آپ بتائیں کہ اس میں آپ نے کیا پانی بھی آٹ کیا ہے جی بلکل بلینڈ کرنے کے لئے ہم نے پانی آٹ کیا ہے اس میں پانی آٹ کر کے اس کو بلینڈ کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح یہ پیسٹ بن گیا ہے تو اب ہم کیا کرنے والے رمشا اب ہم اس میں صرف ہر دھنیا آٹ کریں گے یہ ہمارے پاس 2 ٹی بل سپون ہے ٹھیک ہے اب کچھ نہیں اب ہم اس کو مکس کر لیں گے ٹھیک ہے اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے مکسنگ ہو رہی ہے اس کی اور ابھی سے اس کی جو خوشبو ہے اس کا جو فلیور ہے پتہ چل رہا ہے کہ کچھ بہت مزے کا بہت ہٹ کے بننے والا ہے آپ ہاتھ سے ہی مکس کریں گا کیونکہ سپون سے ہم مکس کرتے ہیں تو وہ ہر طرف مسالہ نہیں پہنچ پاتا بلکل ایسا ہی ہے تو وہ ٹیسٹ نہیں آتا تو ویسے آپ کیا کہتی ہیں ہاتھ سے مکس کرنے اور سپون سے مکس کرنے میں مسالہ نہیں پہنچ پاتا یا فلیور میں اور ٹیسٹ میں بھی فرق آتا ہے جب ہم ہاتھ سے مکس کرتے ہیں تو ہماری جو فنگر سے وہ ہر طرف جاتی ہیں تو اسی وجہ سے وہ مسالہ ہر طرف پہنچتا ہے اور پہ کھانے میں مزہ آتا ہے کھانے میں بھی مزہ آتا ہے ہاتھ سے جو مکسنگ ہے وہ بھی روایتی کھانوں کی ایک ٹیکنیک میں سے ہے کیونکہ پرانے زمانے کے لوگ یہ سب سپونز وغرہ تو یوز نہیں کر سکتے تھے وہ ہاتھ سے ہی مکسنگ کیا کرتے تھے جب تک یہ مرینیٹ ہو رہا ہے ہم اس کو تھوڑے دیر کے لئے صور پر رکھ دے اس کو کچھ لئے مرینیٹ کرنا ہے آپ اس کو ایک گھنٹے دکھ مرینیٹ کر کے رخیں لیکن ابھی ہمارے باس шورٹ ٹائم ہے تو ہم تھوڑے دیر کے لئے جب آپ کے باس بھی شورٹ ٹائم ہو تو اس کو مرینیٹ کر کے بھی بس رکھیں لیکن اور اگر زیادہ ٹائم ہے تو ایک گھنٹے تک اس کو مرینیٹ کر دیں کیا کرنے لگے اب ہم رائز بنائیں گے ٹھیک ہے آپ یہاں چاہے میں نے یہاں پر ایک کپ رائز دیئے ہیں جنہیں میں نے پہلے سے بھگو کر رکھ دیا تھا ٹھیک ہے تو رائز بنانے کے لیے آپ کو چاہیے یہاں پر جی مجھے صرف یہاں پر اور اوائل ریکوائیڈ ہے ٹھیک ہے اوائل ہے وہاں پر ٹھیک ہے اوکے یہاں میں ٹو ٹی بل سپونج جتنا اوائل لوں گے ٹھیک ہے اوائل کو ہیٹ دیں گے ہم ہاں بلکل تھوڑا سا ٹھیک ہے ہم یہاں پر زیرا اٹ کریں گے ٹھیک ہے زیرا اٹ کریں گے جیسے ہم زیرا اٹ کرتے ہیں تو بہت اچھی سے خوشبو آتی ہے ہم یہ زیرا بھی آپ نے بھون کے رکھا تھا نہیں یہ بھناوا زیرا نہیں آپ یہاں پر بھناوا زیرا یوز نہیں کریں گے اور اگر ہمارے پاس بھناوا زیرا ہی گھر میں رکھا ہے تو کیا ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں ہاں کر لیں کوئی مسئلہ نہیں لیکن آپ جب اوائل میں اس کو ڈال ہی رہے ہیں تو وہ خود با خود اٹ کریں گے لیکن اگر ہم اپنے ناظرین کو یہ ٹپ دیتے آ رہے ہیں کہ بھون کے چیزوں کو رکھا کریں تو ہم مسالے میں اور یوز کر رہی ہیں تو ہمارے پاس چاول ہیں رائیس کے لئے ہمیں بھناوا زیرا کی ضرورت نہیں ہے ہم سادہ زیرا ہمیں بھناوا ہے بھی تو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں دونوں یوز کر سکتے ہیں ٹیسٹ پہ فرق آتا ہے اگر بھناوا ہو یا ایسے کچھا رکھا ہو نہیں رائیس میں تو کوئی فرق نہیں آئے گا لیکن اگر آپ مسالے میں یوز کریں گے تو اس میں فرق آئے گا فرق آئے گا ٹیکے ہم جب اس میں ہمیں آئیل میں کر رہے ہیں تو آٹومیٹک لی وہ فرائی بھی ہو رہے ہیں ٹھیکے اچھا مجھے گلاس رائی ہے یہ میجر میں گلاس ٹھیکے اچھا یہاں پر آپ اس کو آپ بس کچھ سیکنڈ کے لئے ڈالیں گے اور اس میں آپ پانی آٹ کر دیں گے پانی آٹ کر دیں گے میں نے یہاں 1 cup rice لیا ہے تو یہاں پر میں 1.5 cup پانی دیں گے اگر آپ نے 1 cup rice لیا ہے تو 1.5 cup جو ہے آپ کو پانی شامل کرنا ہے اس میں ٹھیک ہے اب کیا کریں گے اس کو اب ہم اس میں salt کریں گے salt add کریں گے یہاں پر ہم 2 table spoon salt add کریں گے ٹھیک ہے اور چاوال اس میں کب add کرنے ہم نے دو منٹ میں اس میں boil آ جائے گا اور ہم اس میں چاوال چاوال اٹ کر دیں گے ٹھیک ہے تو جب تک جب تک یہ boil آ رہا ہے ہم اس کو cover کر دیں چکن کی طرف آ جاتے ہیں تو چکن کے لئے کیا required ہے آپ کو یہ مجھے دے دیں چکن میں ہم یہاں پر oil add کریں گے ٹھیک ہے کتنا oil اب half kg chicken ہے آپ کی تو ہم یہاں پر 4 table spoon تک oil add کریں گے اگر ہمیں ایسا لگے گا درمیان میں کہ ہے کہ oil کم ہے تو پھر ہم تھوڑا سا اور تو پھر ہم اٹ کر سکتے ہیں بلکل ٹھیک ہے لیکن ابھی آپ 4 table spoon oil add کر رہی ہیں ٹھیک ہے بس تھوڑا سا یہ ہیٹ up ہو جائے اس کے بعد میں یہاں پر chicken add کروں گے یہ گرنا چاہے یہاں پر رکھتے ہیں ٹھیک ہے okay تو پانی میں boil آ گیا ہاں بلکل بس آ گیا ٹھیک ہے اچھا میں تھوڑا سلو کروں گے ٹھیک ہے تو ریمشا یہاں چاولوں میں boil آ گیا ہے اور chicken جو ہے اس کو cover کرنا یا نہیں کرنا نہیں ابھی نہیں کریں گے ہم دو منٹ اس کو تھوڑی سی تیز آنچ پہ ہی اس کو کریں گے اس کو پھوڑا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو ہم اس میں ایک چیز ہماری رہتی ہیں ہم یہاں پر کشمیری لال مرچ add کریں گے بلکل تو کشمیری لال مرچ جو ہے وہ ہم بریک سے واپس آ کے add کرتے ہیں جب تک چکن کا یہاں کلر چینج ہوتا ہے اور تب تک آپ rise add کر دیں کیونکہ پانی boil ہو چکا ہے جی نازین بہت مزی کی ریسپی بن رہی ہے آج ہمارے کچن میں ریمشا ہمارے ساتھ اے کہیں جائے گا نہیں جلدی سے چھوٹا سا بریک لیو اور جلدی سے واپس آ جائے جی نازین تو بریک سے واپس آ کے ہیں بریک میں جانے سے پہلے ہم نے chicken کو fry کرنے کے لئے چھوڑ دیا تھا اور رائس کو بھی ہم نے پکنے کے لئے چھوڑ دیا تھا جی ریمشا یہاں موجود ہیں روایتوں کی لزت کے سیٹ پر ریمشا بتائیں اب آگے ہم کیا کرنے والے ہیں اچھا اب ہمیں یہاں پر تھوڑا سا oil یہاں پر کم لگ رہا ہے تو ہم یہاں پر تھوڑا سا oil add کر لیں گے یہاں پر 2 ڈیبل سپون oil add کریں گے ٹھیک ہے اس کے باد ہم chicken کا color change ہوگی آپ نے کہا رہا ہے chicken کو جب تک آپ دیکھیں کتنی ہری بھری chicken لگ رہی ہے ہاں ہری بھری تو لگ رہی ہے مزے کی بہت لگ رہی ہے خوشبو بھی بہت اچھی کہ آ رہی ہے تو کھانے میں بھی بہت ہی مزے کی ہوگی جی بلکل اب بس ہم اس کو اس کو cover کر دیں گے ہم یہاں پر تھوڑا سا پانی اٹ کریں گے پانی اٹ کر دیں گے تاکہ یہ گل جائے اور چپکے بھی نہیں آپ اس کو cover کر دیں گے بلکل ہم دھیمی آنچ کر دیں گے اس کے بار اس کو پکنے دیں گے تو میں cover کر دوں اس کو چاول کا ہاں تک پہنچے ہمارے دیکھیں آپ چاولوں بی بی ہمارا پانی خوشک ہو گیا جیسی ہمارا پانی خوشک ہو جائے ہم اس کو دم پر رکھیں ٹھیک ہے چاول چاولوں کیلئے پانی بوائل ہو گیا تھا تو ہم نے بریک پچانے سے پہلے اس میں چاول اٹ کیے تھے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پانی خوشک ہو گیا یا تھوڑا سا چھوڑ دینا ہے نہیں اس کو مطلب بلکل ہلکی سی کنی رہ جاتی ہے جیسے مطلب آپ کو لگے کہ چاول ہو گئے لیکن تھوڑی سی کسر باقی ہے تو آپ اس کو پھر دھم پر رکھ دیتے ہیں تاکہ چاولوں کو اچھا سا دھم لگ جائے بن جائیں گے ٹھیک ہے اور چکن میں بھی ابھی ٹائم ہے اس میں کلر کیلئے کچھ ایڈ کیا تھا آپ نے نہیں ابھی ایڈ کروں گے جب ہم اس کو تھوڑ دیر پانچ منٹ بعد اس کو اپن کریں گے تو پہر ہم ایڈ کریں گے کیا ایڈ کریں گے ہم اس میں کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ کلر بلکل ایڈ مت کریے گا کیونکہ سفلیور تھوڑا سا اوویسلی وہ کمیکل ہوتا ہے جو ہم باہر سے لیتے ہیں کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ کشمری لے کشمیری لال مرچ کشمیری لال مرچ کلر کچگئے اس کا کشمیری لال مرچ Weilها ذا opedia ایڈ کریں گے آپ میں صرف ہاف ٹی بل سپون 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 رمشا یہاں پر کشمیری لال مرچ ایڈ کریے جب تک آپ جلدی سے جائیں اور ریسیپی کاٹ کر ریویو کریں دم چکن اجزہ چکن آدھا کلو تیل چار سے پانچ ٹی بل سپون لال مرچ پاوڈر چار چمچ نمک ہزبے ضرورت پسا دھنیا ایک چمچ پسا زیرا ایک چمچ گرم مسالہ پاوڈر آدھا چمچ ہلدی آدھا چمچ کشمیری لال مرچ آدھا چمچ ہرہ دھنیا باریک کٹا ہوا لال پیاس ایک کپ چاول آدھا کلو زیرا ایک چمچ کاجو نو سے دس ادد بادام نو سے دس ادد پسا ہوا خوپرا چار سے پانچ چمچ پانی ہزبے ضرورت ادھرک دو چمچ لسن تین سے چار جوے ہری مرچ تین سے چار ادد دہی ایک کپ ترکیب مکسچر میں ہری مرچ آدھرک اور لسن کو اچھی طرح پیس کر رکھ دیں گے پھر الگ سے مکسچر میں کاجو بادام اور کھوپرے میں ایک سے دو چمچ پانی شامل کر کے اسے بھی پیس کر پیسٹ بنا لیں گے اب ایک بڑا برتن لے کر اس میں چکن اور دونوں پیس شامل کر کے مکس کریں گے پھر اس میں لال مرچ پسا دھنیا پسا زیرہ بارک کٹا ہوا دھنیا گرم مسالہ دہی اور لال پیاز شامل کر کے چکن کو میرینیٹ کر دیں گے اور آدھے گھنٹے تک چھوڑ دیں گے پھر ایک کڑھائی میں تیل شامل کر کے اس میں میرینیٹ کی ہوئی چکن شامل کر لیں گے پانچ منٹ تک تیز آنچ پر پکائیں گے پھر آنچ کو دھیما کر کے اس میں کشمیری لال مرچ شامل کر دیں گے اور پھر ڈھک کر آدھے گھنٹے تک پکائیں گے اور آہستہ آہستہ بیچ میں چمچہ چلاتے رہیں گے چاول کے لیے ایک پین میں تیل شامل کر کے اس میں زیرہ شامل کر لیں گے پھر اس میں اگلاس پانی اور حسبے ضرورت نمک شامل کر لیں گے پانی میں اُبال آنے پر اس میں بگوئے ہوئے چاول شامل کر دیں گے پانی خوشک ہو جانے پر بلکل ہلکی آنچ پر چاول کو ڈھک کر کم از کم دس سے پندرہ منٹ تک دھم پر رکھ دیں گے مزیدار دم چکن اور چاول تیار ہیں جی ناظرین تو ریسیپی کارڈ سے واپس آ گئے ہیں اب بھی موجود ہے ریمشہ ہماری سٹوڈیو میں ریمشہ بتائیں چکن کہاں تک پہنچی بلکل ہماری چکن ریٹی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت ساس کا کلر آیا ہے سب جگہ بھی پہل گے سب جگہ بھی پہل چکی ہے کتنا خوبصورت میں نے اس طرح سے آئے کریں گے کتا پہل کریں گے اس طرح سے آئے کرنے سے کیا ہوگا کتنا چکے ہمارے باس پاسوڑی مہتھی جو ہوگا وہ تھوڑی سی پتے پتے سے ہوتے ہیں ہلکے ہلکے سے ناظرین تو اس طرح سے کریں گے ویسے ہی Wakararقی بھی ہوتی ہے ہاں تو اسی اکی بھی پہل کریں گے تک ہے پہل کرنے سے بھی میکس کرنے سے ہماری رائز بھی بن چکے ہیں بہت اچھی خوشبو آرہی اس وقت ہماری سٹوڈیو میں رائز بھی بن گئے ہیں چکن بھی تیار ہو گئی اور چکن پر یہ جو کلر آیا ہے ریڈ یہ مجھے لگتا ہے کہ وہ جو آپ نے کشمیری لال مرچ اٹ کی اس کی وجہ سے آیا ہے اس کا بھی تھوڑا ہاتھ ہے اور باقی ہماری لال مرچ کا بھی ہاتھ ہے پلیٹنگ کرتے ہیں اس کی ہم اس کو پلیٹنگ کرتے ہیں تو میں آپ کو ڈش آؤٹ کرنے کے لیے یہ ڈش دیتی ہوں سرونگ ڈش ٹھیک ہے ہم تھوڑا سا اس کو فینسی کر دیتے ہیں ٹکے تاکہ دکھنے میں یہ لا جواب لگے خوبصورت لگے ویسے چابلوں کے اوپر یہ جو آپ نے تڑکا لگایا تھا پہلے زیڑا جی تو بہت خوبصورت لگ رہا ہے اسی لیے اور اس کا ٹیز بھی بہت مزیدار ہوتا ہے بہت مزیدار ہوتا ہے خوشبو بھی بہت مزے کی آ رہی ہے نازلین آپ لوگ کو بلکل یہ ٹرائے کرنے ہی چاہیے اپنے گھر پر دیکھا آپ نے جھٹ پر سے کیسے ریمشا نے یہ ریسپی تیار کر دی ہے اچھا ریمشا مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ نے جو چکن دم بنایا ہے کیا اس کو ہم بی فور مٹن میں بنا سکتے ہیں بس وہ ٹائم ٹیکن ہوتا ہے چکن ہماری فوراں گل جاتی ہے تو ہم جو اگر مٹن اور بیپ میں بنائیں گے تو وہ بھی سین ہی پروسس ہوگا اس کو مرینیشن کے لئے تھوڑ دیر اور ایٹ کر دیں گے اور اس میں تھوڑا سا ہم سرکا ایٹ کر دیں گے سرکا ایٹ کر دیں گے ملکل و ایٹ کر دیں گے تاکہ وہ جلدی سے گلیں اور مرینیشن کا ٹائم کتنا ہوگا اس میں مرینیشن کا ٹائم کتنا ہوگا اس میں کپ کر کر دیں گے ہم میریمم ٹائم اپک گھنٹتوں کھر ایک گھنٹا capitalist regulations م ہم بعد ہم گھر جائیں��서 ہم گھر بنائیں تو ہم گھر بنائیں بھنا پاتے اللی ہے یہ ہو گیا ہے جی جناب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اس کی پلیسنگ یہاں کریں گی یہ مجھے دیتے ہیں اس کو گو کریں یہاں رکھے ایک منٹ جی تو ناظرینی آپ دیکھ سکتے ہیں چکن دم اور دم چکن ویت رائز آپ اس کو پراتے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں نان کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن آپ رائز کے ساتھ کھا کے دیکھیں آپ کو اور بھی زیادہ مزا آئے گا دم چکن ویت رائز ہم نے دش آؤٹ کر لیا ہے اب اس کی گارنشنگ ہو رہی ہے کیا کر رہی ہے ہم نے یہاں پر ادرک سلائس میں بلکل جولین میں کاٹ کر رکھا تھا اور بس ہم نے وہ اس میں لائے اور ہم یہاں پر لائمن آپ نے اور آپ نے اس میں کرینڈر بھی آٹ کیا ہے جی جی دھنگا چاہیے آپ کو نایف چاہیے آپ جی تو کرینڈر بھی آپ نے اس میں اٹ کیا ہے تاکہ تھوڑا سا گرین گرین اس کا کلر بھی آجا ہے اب ہم یہاں پر لائمن لیں گے بس اس کو سلائس میں کرت کریں گے ٹھیک ہے دیکھیں کھانے جو ہم بناتے ہیں چیز وہ اگر اٹریکٹیو بھی لگے تو کھانے میں اور مزا بلکل کھانے کا دل نہیں کرتا اور جب چیز اٹریکٹیو ہوتی ہے تو پھر ہمیں بوک نہیں بھی لگتی تو دل کرتا ہے کہ تھوڑا سا ٹرائے کر لیا جائے اور اگر کھانا مزے کا ہوتا ہے خوشبو اچھی ہوتی ہے تو وہ تھوڑا بہت زیادہ بھی ہو جاتا ہے رمشا آپ کو ہمارے شو میں آکے کیسا لگا مجھے بہت مزا آیا ایک تو آپ بہت اچھی ہیں تینکیو سو مچ اور آپ شایخ بہت اچھی ہیں تینکیو سو مچ تو کیسا لگا آپ کو آکر بہت اچھا لگا آپ کو میری ریسی بھی کیسی لگی مجھے تو بہت اچھی لگی لیکن ہم اس کو ٹرائے کروں کی پھر بتاؤں گی کیسی ہے تو رمشا نے آج ہماری سٹوڈیو میں روایتوں کی لذت کے کچن میں ہمیں سکھایا چکن دم چکن مجھے تو یہ بہت اٹریکٹیو بھی لگ رہی ہے اس کو گارنشمنٹوں نے بہت اچھا سے کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت بہت ہی امیزنگ بیوٹیفولی گارنشد ہے تو اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت یہاں ختم ہوتا ہے ہمیں جانے کا دل تو نہیں کر رہا لیکن جانا بھی ضروری ہے کیونکہ اب بھی ہم یہاں سے جائیں گے تو اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی اور جب اگلے پروگرام میں پھر سے ملاقات ہوگی تو نئی ریسپی بھی ہوگی اور نئے گیسٹ بھی ہوں گے جی ناظرین تو اس ڈش کو آپ ٹرائے کریں اپنے فرنڈس ان فیملی کے ساتھ ویکنڈ پہ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا مجھے اجازت دیں اللہ حافظ موسیقی